بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری ہفتے میں دینی اور اصلاحی پرگرام ماں و بہنوں کے فیدے کے لیے اور طلبہ اکرام کی حمد افضائی کے لیے منعقد ہوا کرتا تھا لیکن کچھ مہینے سے یہ پرگرام کسی وجہ سے موقف رہا لیکن الحمدللہ اس پرگرام کا دوبارہ آغاز ہو چکا ہے اس پرگرام کے دو مقصد ہوتے ہیں ایک مقصد طلبہ سے متعلق ہے مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں سے متعلق ہے اور اس مجلس کا اور محفل کا دوسرا مقصد ہماری بہنوں اور خواتین سے متعلق ہے مہینہ بھر یہ بچے نورانی قیدہ اور قرآن مجید پڑھتے ہیں اور کچھ دعائیں یاد کرتے ہیں یا حادیث یاد کرتے ہیں ان بچوں میں چھپی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان میں حمد پیدا کرنے کے لیے چھوٹا چھوٹا مختصر سا پرگرام ان کا بھی رکھا جاتا ہے تاکہ یہ یہاں پہ آ کر کے کچھ بولیں آپ حضرات کے سامنے تاکہ ان کی حمد بھی بڑھے اور مکتب کا تعارف ہی ہو جائے کہ مکتب میں کیا کام چل رہا ہے اور اس بہانے ہماری ماں و بہنوں سے بھی کچھ دینی مذاکرہ ہو جائے تاکہ ان کے کان میں بھی کچھ دین کی باتیں پڑھ جائیں یہ ایسے ہی مجالس اور ایسے ہی محفلیں ہوتی ہیں جس میں مرد حضرات بھی اور خواتین بھی دین کی کچھ باتیں سن لیتی ہیں ورنہ تو آج کل کے مصروف ترین دور بعض لوگوں کے لیے غفلت بھرا دور بھی ہے دین کو پڑھنا اور دین کو سمجھنا یہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ اس کے لیے وقت نہ نکالتے ہیں نہ نکالنا چاہتے ہیں جتنا وقت ہم کو فارغ ملتا ہے یا تو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں یا بچوں کے کام ہوتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اپنے موبائل فون کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے جس میں وقت کڑ جاتا ہے تو بس مرد حضرات کے لیے جمعے کے دن مسجد کی جگہ ہوتی ہے اور خواتین کے لیے کچھ ایسے محفلوں کا انعقاد کر لیا جاتا ہے تاکہ دین کی کچھ باتیں کان سے ٹکرائیں اور دین کی کچھ باتیں سمجھ میں آ جائیں تاکہ پتا چلے کہ ہمارے پیدا ہونے کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے جب تک ہم دین کو پڑھیں گے نئے دین کو سنیں گے نئے اور دین کو سمجھیں گے نئے ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمارے نبی ہم سے کیا تقاضہ کرتے ہیں اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ تمام باتیں ہیں اور یہ سوالات اگر ہم اس کا جواب تلاش کریں تو ہم کو پڑھنا پڑھے گا قرآن ہم کو پڑھنا پڑھے گا حدیث ہم کو دین کی کتابیں پڑھنا پڑھے گا تب ہی جا کر دین معلوم ہوگا اور دین سے واقفیت حاصل ہوگی اور اگر ہم لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم ایسے مجلسوں میں تو احتمام سے شرکت کرنا چاہیے تاکہ کچھ بنیادی باتیں ہم کو سننے کو مل جائے اور عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے زندگی میں ہر انسان کے لئے کوئی ایک ایسا موڑ آتا ہے جس میں توفیقِ خداوندی اس کے دل پر دستک دیتی ہے کہ بہت بھٹک چکے ہو بہت دور جا چکے ہو اب آجاؤ دین کی طرف اب آجاؤ اپنے اللہ کی طرف ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آتا ہے اگر اس موڑ کو سمجھ جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ توفیق ملی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو غفلت اور لاپرواہی میں لے لیں اور اس دستک کو خدا کی توفیق نہ سمجھیں تو پھر ہوگا یہ کہ ہم پوری زندگی غفلت میں گزارے ہیں اور آگے بھی زندگی غفلت میں گزاریں گے اسی غفلت کی اندر ہم موت کے شکار بھی ہو جائیں گے اور ہمیں یہ پتانے چلے گا کہ ہم اس دنیا کی اندر کیوں آئے تھے میں نے شاید اسی مکتب کے پوریگرام میں آپ کے سامنے ایک مثال دی تھی کہ ہم لوگ بازار سے کوئی الیکٹرانک چیز خرید کر کے لاتے ہیں چاہے موبائل فون ہو چاہے فریج ہو کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی الیکٹرانک چیز ہم خرید کر کے لاتے ہیں اور جب اس کے باکس کو آن کیا جاتا ہے کھولا جاتا ہے تو اس میں ہم کو ایک بک ملتی ہے اس بک کے اندر اس چیز کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس چیز کو کن کن جگہوں سے بچایا جائے کن کن چیزوں سے بچایا جائے تو معمولی ایک چیز کے بنانے والے نے اس کو بنا کر کے اس کے استعمال کا طریقہ ایک بک کے اندر لکھ دیا ہے اور لوگ اسی بک کو پڑھ کر کے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کے ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں ذرا ہم کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نام کی اتنی بڑی مشین بنائی ہے اس مشین کی اندر اتنے پرزے لگے ہوئے ہیں دماغ کا پرزہ ہے دل کا پرزہ ہے گردوں کا پرزہ ہے پھیپڑے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں دل اپنی جگہ پر دھڑکا ہا ہے خون کی پمپنگ کر رہا ہے اور گردے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں ہاتھ اور پیر سلامت ہے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں نگاہیں اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں تو انسان نامی اس مشین میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے مہنگے ترین پرزوں کو لگایا ہے لگا کر کے اس انسان نامی مشین کو تیار کیا ہے اور پھر جب انسان کو اس دنیا میں اس مشین کو بھیجا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں ایک گائٹ اور ایک کتاب کو بھی بھیجا ہے تاکہ اس کو پڑھ کر کے اس انسان نامی مشین کے استعمال کا اور اس کے طریقے کار کا ہم کو وقفیت حاصل ہو جائے اور یہ مشین کے ساتھ جو کتاب آئی ہے وہ کتاب کیا ہے وہ کتاب ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے کلام اللہ اور وہ کتاب ہے ہمارے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے احادیث مبارکہ تو احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور قرآن مجید کی آیتوں کے اندر بھی انسان نامی اس مشین کے بنانے کا مقصد کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے ہر بڑی بات بھی ہے ہر چھوٹی بات بھی ہے قرآن کی اندر مختصر ہے اور حدیث کی اندر تفصیلی ہے دونوں کو ملا کر کے اس مشین کے طریقے کار کو بالکل واضح اندال میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اس مشین کی صبح کیسی ہونی چاہیے اس مشین کی شام کیسی ہونی چاہیے اس کے چوبیس گھنٹے کیسے گزرنا چاہیے اس کے لیے کیا چیزیں درست ہیں اس کے لیے کیا چیزیں درست نہیں ہے اس کو کیا چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں اس کو کیا چیزیں نفع پہنچاتی ہیں وہ تمام کے تمام اس کتاب کے اندر موجود ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہے اگر کوئی بازار سے کوئی الیکٹرانک سامان لا کر کے اس کے اندر موجود کتاب کو کھول کر کے نہ پڑھے اسی طرح استعمال کرنا چاہے تو ممکن ہے وہ چیز خراب ہو جائے بلکہ یقین ہے کہ وہ چیز خراب ہو جاتی ہے اسی طرح انسان نامی مشین کو پیدا کرنے کا بنانے کا مقصد کیا ہے اگر اس کو ہم نہ جانے تو پھر ہماری زندگی بے مقصد کی گزر گئی ہے ہماری زندگی بے مقصد کی گزر گئی ہے اور پھر ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہا جانور بھی بے مقصد کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم لوگ بھی بے مقصد کی زندگی گزاریں گے تو دونوں کے درمیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا لہذا یہ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے اب ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہماری کتنی عمر گزر چکی ہے کسی کے بیس سال کسی کے تیس سال کسی کے پچاس سال کسی کے ساٹھ سال پینسٹھ سال زندگی کے سال گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں لیکن اب تک ہم کو پتا نہیں چلا کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے یہ کب پتا چلتا تب ہم قرآن پڑھتے تب حدیث پڑھتے اور ہم دین کی جہاں کہیں مجلسیں قائم ہوتی ہم وہاں مجلسوں میں شرکت کرتے اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور دین کے اوپر عمل کرتے دین کے اوپر عمل کرتے کتنی بے مقصد زندگی ہماری گزر رہی ہے اور کتنی لاپرواہی اور غفلت میں ہم لوگ زندگی بزار رہے ہیں لیکن ہم کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہماری زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لینے والے ہیں ایک ایک لفظ کا جو ہماری زبان سے نکلے حساب لینے والے ہیں ایک ایک عمل کا جو ہمارے ذات سے اور جسم سے نکلے اس کا حساب لینے والے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالتا ہے مگر اس کے کاندھوں پر اس کے قریب بیٹے ہوئے تیار فرشتے فوراً اس لفظ کو لکھ لیتے ہیں یہ لفظ اچھا ہے یہ لفظ برا ہے یہ لفظ کسی کے دل کو ٹھےس پہنچانے والا ہے یہ کسی کے لئے بھلائی کا اور خیر کا ذریعہ بننے والا ہے وہ فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں بندے کے ذات سے کوئی عمل صادر نہیں ہوتا ہے اس کو فوراً لکھ لیا جاتا ہے اچھا عمل بھی لکھ لیا جاتا ہے اور برا عمل بھی لکھ لیا جاتا ہے اچھا بول بھی لکھ لیا جاتا ہے اور برا بول بھی لکھ لیا جاتا ہے ہمارے نام عمل میں اور ہمارے دفتر میں کرامن کاتبین یہ دونوں فرشتے جو ہیں بیٹے ہوئے ہیں ہمارے کاندھوں پر تیار بیٹے ہوئے ہیں ہم کچھ کام کریں اپنے والدین کے آنکھ سے بچ جائیں دوستوں کی نگاہوں سے بچ جائیں تو بچ سکتے ہیں اپنے دیگر رشتہ داروں کی نگاہوں سے بچ جائیں تو بچ سکتے ہیں رات کے اندرے میں کوئی کام کریں تنہائیوں میں کوئی کام کریں دور جا کر کے کوئی کام کریں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ بھی دیکھ رہی ہے اور وہ فرشتے بھی جو ہے وہ ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کاندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں وہ ہمارے عمل کو لکھ رہے ہیں جب ہم مر کر کے دوبارہ زندہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو میدان محشر میں لاکر کے کھڑا کریں گے اس وقت انسان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گے کیوں کھولی رہ جائیں گی اس لیے کہ زمین بھی اس کے عمال کی گواہی دے رہی ہے فرشتے بھی اس کے عمال کی گواہی دے رہے ہیں اور اسی طرح اس کے جسم کے عذاب بھی اس کے عمال کی گواہی دے رہے ہیں سورہ زلزال کی اندر ہمارے بچوں نے پڑھا ہے یوم اذن تحدث اخبارہ بئن ربک اوحالہ یوم اذن تحدث اخبارہ اذا زلزلت الارض زلزالہ و اخرجت الارض اثقالہ و قال الانسان ما لہا یوم اذن تحدث اخبارہ کہ قیامت کیجن ہوگا یہ کہ زمین جو ہے اپنے اندر موجود تمام خزانوں کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی اب انسان دیکھے گا سونا بھی پڑا ہوا ہے چاندی بھی پڑی ہوئی ہے دیگر خزانے پڑے ہوئے ہیں ما لہا انسان تعجب سے پوچھے گا کہ آخر یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے اسی سونے چاندی کے لیے اسی مال و دولت کے لیے انہی خزانوں کے لیے ہم لوگ آپس میں لڑا کرتے تھے لیکن آج یہ خزانے بیکار پڑے ہوئے ہیں کوئی اس کی طرف توجہ کرنے والا نہیں ہے کہ اس کو لینے والا نہیں ہے ما لہا تعجب سے پوچھے گا اس کو کیا ہو گیا یوم ایدین تحدث اخبارہا پھر اس کے بعد زمین جو ہے اپنے پشت پر جو کچھ ہوا ہے وہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھول کھول کر کے رکھ دے گی کہ میرے پشت پر میرے پیٹ پر فلا انسان نے فلا وقت یہ گناہ کیا تھا فلا انسان نے فلا وقت یہ گناہ کیا تھا فلا وقت اس نے یہ اچھا کام کیا تھا فلا وقت اس نے یہ اچھا کام کیا تھا اس نے یہ خیر کا کام کیا اس نے یہ شہر کا کام کیا تمام باتیں آج زمین جو ہے ہم اس کو چیرتے بھی ہیں ہم اس کو پھارتے بھی ہیں ہم اس کے اوپر چلتے بھی ہیں ہم اس کے اوپر بوجھ بھی ڈالتے ہیں اس کے اوپر بڑے بڑے بریج بھی بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بڑی بڑی بلنگیں بھی بنی ہوئی ہیں لیکن یہ زمین چپ چاپ ہے یہ زمین چپ چاپ ہے مو کھول کے کچھ بولتی نہیں ہے کتنا بھی وزن دالو بولتی نہیں ہے اس کو چیر لو اس کے جسم میں سے پانی نکال لو اس کے جسم میں سے خزانے نکال لو یہ کچھ بولتی نہیں ہے یہ بالکل خاموش ہے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو زبان دے گئے اور وہ بتلائے گی کہ میرے پیٹ کے اوپر اس نے یہ خیر کا کام کیا بھلائی کا کام کیا اور اس نے یہ شر کا کام کیا اور یہ برائی کا کام کیا ہے زمین جو ہے تمام تفصیلات کھول کر کے بیان کر دے گی ہر انسان کا نام لے کر دے گی آج آپ زمین کے فلا پشت پر یہ گناہ کیے ہیں فلا علاقے میں جا کر کے زمین کے پشت پر پیٹ پر یہ گناہ کیے ہیں کسی اور ملک میں جا کر کے کوئی اور گناہ کیے ہیں زمین تو ایک ہی ہے اللہ کی بنائی ہوئی تو وہ سارے چیزوں کو اکھٹا کر کے پیش کرے گی کہ فلان دن فلان وقت اس نے میری پیٹ کے اوپر رہ کر کے اس نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا چاہے وہ کام اچھائی کا ہو چاہے وہ کام برائی ہو چاہے وہ گناہ کا کام ہو چاہے وہ نیکی کا کام ہو زمین کھول کر کے رکھ دے گی تو قیامت کے دن زمین کی طرف سے ایک یہ گواہی پیش ہوگی اور پھر ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اچانک جو ہے وہ ہمارے فرشتے جو ہے وہ ہم کو کھینچ کر کے ایک فرشتہ ہم کو پیچھے سے ہانکے گا ایک فرشتہ ہم کو سامنے سے کھینچ کر کے لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر نام عمل کھول دیا جائے گا اب وہ فرشتہ بھی بتلائے گا کہ اس بندے نے فلا وقت یہ کام کیا تھا یہ کام کیا تھا یہ کام کیا تھا اور وہاں پر جو ہے بندہ جو ہے کہے گا کہ شیطان نے مجھے بہکایا تھا یہ بتوں نے بہکایا تھا فلان دوست نے بہکایا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا مختلف باتیں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائیے لا تختصمو لدی وقد قدمتو الیکم بالوحید اب یہ جگہ لڑنے کی نہیں ہے یہ جگہ لڑنے کی نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر الزام دالو وہ تمہارے اوپر الزام دالیں یہ جگہ آپ لڑنے کی نہیں ہے لا تختصمو لدی میرے سامنے جگڑا مت کرو کون کدنا پانی میں تھا اور کس نے اپنی نیت سے اور ارادے سے گناہ کیا تھا کس نے کس کو بھٹکایا تھا وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اب جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ وقت جگڑنے کا نہیں ہے یہ وقت فیصلے کا ہے یہ وقت فیصلے کا ہے لا تختصمو لدی وقد قدمتو الیکم بالوحید اپنی جان چھڑانے کے لئے ایک دوسرے کے اوپر الزام مت ڈالو میں نے تم کو ڈرانے کے لئے وحیدیں بھیجی تھی نبیوں کے ذریعے کتاب کے ذریعے اور حالات کے ذریعے مصیبتوں کے ذریعے حوادثات کے ذریعے وحید تمہارے پاس آ چکی تھی تم نے اس کو میری طرف سے علارہ نہیں سمجھا میری طرف سے اس کو تمبیہ تم نے نہیں سمجھا ہے اب یہاں پہ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہاں فیصلہ ہوگا یہ فیصلے کا دیکھ پھر ہوگا یہ کہ اچانک جو ہے ہمارے ہاتھ بولنے لگیں گے ہمارے پیر بولنے لگیں گے ہماری زبان تو جو ہے دنیا میں بولتی تھی اس کو بند کر دیا جائے گا آنکھیں بولیں گی آج ہم اس ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں یہ ہاتھ بولتا نہیں ہے اس پیر سے گناہ کرتے ہیں یہ پیر بولتا نہیں ہے اس آنکھ سے گناہ کرتے ہیں یہ آنکھ بولتی نہیں ہے ہم اپنے دماغ میں کسی کے خلاف منصوبے بناتے ہیں یہ دماغ بولتا نہیں ہے اپنے دل میں کسی کے خلاف منصوبے سوچتے ہیں خیالات لاتے ہیں یہ دل بولتا نہیں ہے اس دنیا کے اندر تو یہ چیزیں بولنے والی نہیں ہیں صرف زبان بولتی ہیں لیکن کل قیامت کے دن اس بولنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا اس بولنے والی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس دنیا کے اندر جو اعذاب بولتے نہیں ہیں ان کو زبان دے دی جائے گی ان کو زبان دے دی جائے گی اب ہاتھ بولے گا کس کے اوپر غلط اٹھا تھا کس کے اوپر ظلم کیا تھا یہ پیر بولے گا کہ فلان وقت میں اس نے برائی کے اور گناہ کے ارادے سے یہ چل کر کے گیا تھا فلان وقت میں اس نے نیکی کے کام کے ارادے سے چل کر کے گیا تھا یہ آنکھ بولے گی یہ دماغ بولے گا یہ دل بولے گا اللہ فرما رہے ہیں آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے یعنی بند کر دیں گے ہم ہاتھ اور پیل انسان کے خلاف گواہی دیں گے اچھے کام کریں گے تو انسان کے حق میں گواہی دیں گے برائی کے کام کریں گے تو انسان کے خلاف گواہی دیں گے تو عقل مندی کا تقاضہ ہمارے نبی نے جو فرمایا ہے یہ حدیث غور سے سننے کی ضرورت ہے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی ہم لوگ ہوشیار کسے کہتے ہیں جو کسی کو بے وقوف بنا کیا جائے جو بہت اچھا پڑھ لیں جو بہت اچھا کمالیں جو پیسہ لائے کہیں سے بھی لائے کس طرح بھی لائے چاہے وہ جائز ہو نہ جائز ہو ہم کہتے ہیں بڑا ہوشیار ہے بڑا چالاک ہے بڑا ذہین ہے اس کا دماغ خوب چلتا ہے لیکن یہ دنیا والے اگر کسی کو ہوشیار کہیں تو کہیں ہمارے نبی کس کو ہوشیار کہہ رہے ہیں ہمارے نبی کس کو چالاک کہہ رہے ہیں عقل مند کسے کہہ رہے ہیں الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْرِ ہمارے نبی فرما رہے ہیں اقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اپنے کمیوں کو پہچانے اپنے اندر کے تقصیرات کو عیوبات کو پہچانے اور پھر اس کی اصلاح کرے اس کی اصلاح کرے الْقَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ عَقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اپنے اندر کی کمیوں کو پہچانے میں جھوڑ بولتا ہوں بہت بڑا گناہ ہے یہ میری کمی ہے مجھے اس کو دور کرنا چاہیے اور میں حسد کرتا ہوں غیبت کرتا ہوں بغض رکھتا ہوں میرے اندر تکبر ہے میرے اندر انانیت ہے میرے اندر فخر کا مزاج ہے میرے اندر دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج ہے چوری کا مزاج ہے غلط بولنے کا مزاج ہے دل آزاری کا مزاج ہے بدنگاہی بدگمانی اور بدزبانی کا مزاج میرا بنا ہوا ہے میں اس کی اصلاح کیسے کروں یہ ہے عقل مندی دیکھو ہم لوگ فنکشن میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے نہاں دو کر کے تیار ہو کر کے خواتین تو کچھ اور زیادہ تیار ہوتے ہیں اور تیار ہو کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بلکل اب final moon ہوتا ہے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیوں آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ ہاتھ پہ کچھ لگا ہوا ہے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں پیر پہ کچھ لگا ہوا ہے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں تو جا کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اب آئینہ بتلاتا ہے کہ آنکھ میں مائل ہے ناکھ میں مائل ہے یا فلان جگہ پر دھبا لگا ہوا ہے اب کیا کرتے ہیں فوراً اس کو دور کر لیتے ہیں اس آئے وہ کو ختم کر لیتے ہیں کیوں؟ کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم فنکشن حال میں جائے تو سب دیکھ کر کے ہم کو ہنسے دعوت میں جائے تو سب ہمارا مذاب اڑھائے یا کوئی ہم کو بولے کہ بھئے ذرا آنکھ ساف کرو آپ کے موگے اوپر کچھ لگا ہوا ہے ساف کرو تو دوسرے بولیں گے تو شرمندگی ہوتی ہے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کمیوں کو دور کر کے اب اس کے بعد بندھنگ کر کے جاتے ہیں فنکشن حال میں تو عقل مندی وہ ہے اپنے اندر کی کمیوں کو ہم جاننا پھر اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کرنا جھوٹ بولنے کا مزاج ہے اچھا کام ہے نا یہ بلو بچوں اچھا کام ہے نا نیکی کا کام ہے چھوڑے بچوں بتلائے ہیں نیکی کا کام نہیں ہے اس کو چھوڑنا کسی کے دل کو تکلیف فہنچانا ماباپ کو تکلیف فہنچانا بہت سواب کا کام ہے بلیئے گناہ کا کام ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا حسد ہے بغض ہے کینا ہے کتنی ایسی باتیں ہیں جو بڑوں کے اندر بھی ہوتی ہے یہ ہماری کمی ہے اس کو جان کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کرنا کیوں اس لیے کہ وہ قیامت میں ایک فنکشن اور ہونے والا ہے وہاں پہ ایک گیدرنگ اور ہونے والی ہے وہاں جائیں گے تو پتا چلے گا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا فیصلہ کیا ہوگا سزا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کی اندر ہم اپنی کمیوں کو دور کر لیں تو وہ گیدرنگ میں جائیں گے تو پھر ہم کو رسوائی اٹھانے اور شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم بہت پاک صاف ہو کر کے جا رہے ہیں بہت پاک صاف ہو کر کے جا رہے ہیں ہمارے نبی نے اسی واسطے فرمایا ایسا شخص بڑا عقل مند ہے جو اپنے اندر کی کمیوں کو ڈھونڈے تلاش کرے پھر اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے پھر آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی نے وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ موت کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لئے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کرے اس دنیا کی زندگی میں تیاری کرے وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ پھر آگے ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي اور بے وقوف انسان پاگل احمق وہ ہے جو اپنے خواہشات کے پیچھے چلے اور اللہ تعالی سے امیدیں لگا کر کے بیٹھیں اللہ تعالی سے امیدیں لگا کر کے بیٹھیں کہ اللہ غفر الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے واقعی اللہ ایسے ہی ہے معاف کرنے والا بھی ہے توبہ قبول کرنے والا بھی ہے فضل فرمانے والا بھی ہے بخشش کرنے والا بھی ہے یہ نفس کا جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے ہم کو نماز کیوں پڑھتے ہیں اللہ بہت بخشنے والا ہے زکاة کیوں دینا اللہ بہت بخشنے والا ہے میں ہر ایک کی غیبت کروں گا اور یہ سوچ کر کے کروں گا اللہ معاف کرنے والا ہے میں حسد بھی کر رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے میں حرام بھی کھا رہا ہوں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے میں غلط بول رہا ہوں غیبت کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے یہ نفس کی طرف سے ایک دھوکہ ہے یہ نفس کی طرف سے ایک دھوکہ ہے نفس نے ہم کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے واقعی ہے لیکن اللہ کی ایک دوسری صفت بھی ہے اللہ شدید العقاب بھی ہے بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے جو انتقام ہے بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے وہ ہمارا نفس جو ہے جو اندر چھپا ہوا ہے ہم کو یہ باتیں نہیں بدلاتا اللہ پکڑنے والا ہے اللہ جو ہے انتقام لینے والا ہے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اِنَّا كَيْدِي مَدِين میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے قرآن میں سب الفاظ آئے ہیں میں پکڑنے پہ آؤں گا تو بہت سخت پکڑوں گا میں بدلہ لینے پہ آؤں گا تو بہت سخت بدلہ لوں گا میں مواخذہ کرنے پہ آؤں گا تو پھر انسان کے لئے بچنا مشکل ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ سب بیان فرما رہے ہیں تو نفس جو ہے ہم کو یہ تو بتلاتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا لیکن یہ نہیں بتلاتا ہے اگر ہماری پکڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ کرنے پہ آ جائے تو پھر کون بچائے گا پھر تو ہمارے نبی نے جو فرمایا الْقَيِّسُ مَنْدَانَ نَفْسَهُ اس کا اردو ترجمہ ذہن میں رکھیے کہ عقل من وہ ہے جو اپنے اندر کی کمیوں کو پہنچانے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی چاہتوں کے پیچھے چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید بان کے رکھے اب بتلائیے کہ ہم کو عقل من بننا ہے یا بے وقوف بننا ہے بلیئے چلیئے ماشاءاللہ بچے سمجھ رہے ہیں ہم کو کیا بننا ہے عقل من بننا ہے کیا بننا ہے عقل من بننا ہے ایک ایک کمی کو جان کر کے اس کو دور کرنا ہے تاکہ کوئی کمی ہمارے اندر نہ رہے کل قیامت میں جائے تو ہم رسوا نہ ہو ہمارے نبی کے سامنے نیک لوگوں کے سامنے ہم بیاء اکرام کے سامنے شہیدوں کے سامنے ہم رسوا نہ ہو ہم جو ہے رسوا نہ ہو اور اگر ہم اپنے کمیوں کو نہیں جانیں گے تو پھر یہ بہت بڑی بے وقوفی ہو جائے گی بہت بڑی بے وقوفی ہو جائے گی بہت بڑی بے وقوفی ہو جائے ہم کو نیک لوگوں کے سامنے رسوہ ہونا پڑے گا شرمندہ ہونا پڑے گا الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنہ علی اللہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو کچھ مسئیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے اور اللہ تو لوگوں کو بہت معاف کرتا ہی رہتا ہے کبھی کبار مسئیبت بھیج دیتا ہے کبھی کبار ان کے اوپر مسئیبت بھیج دیتا ہے آج ہم میں سے ہر ایک کا رونا ہے ہمارے ساتھ مسئیبتیں ہیں ہمارے ساتھ حادثات ہیں ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں بہت آزمائش ہیں امتحانات ہیں ابتلا ہے لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے ہیں کہ یہ مسئیبتیں کیوں آئیں ہیں یہ حالات کیوں آئیں ہیں ہم کو اس کی طرف توجہ دینے کا ہے یہ حالات جو ہے ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے صحابہ اکرام کے معاملے میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے اور گھوڑا ان کو بیٹھنے نہ دیتا درہا ناشتے رہتا شوقی مزاج ہو جاتا شرارت کرتا تو اگر ہم اور آپ ہوتے تو یہ ڈنڈا لے کر کے اس کے پہر پر یا اس کے کمر پر ایک مار دے تاکہ اس کی شرارت ختم ہو جائے بیٹھنا آسان ہو جائے سواری کرنا آسان ہو جائے یہی کرتے ہیں لیکن ہمارے صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ سواری پر بیٹھنا چاہتے اور سواری بیٹھنے نہ دیتی شرارت کرتی تو وہ کھڑے ہو کر کے سوچتے کہ شاید آج مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے میرا رب ناراض ہوا ہے اس کی ناراضگی کا اثر اس جانور کے اوپر بھی آیا ہے وہ صحابہ اکرام تھے اور یہ ہم ہیں ہم ڈنڈا لے کر کے ماریں گے سوچیں گے نہیں اور وہ سوچتے تھے اور پھر فوراں توبہ کر لیتے تھے فوراں توبہ کر لیتے تھے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کا اثر مخلوق پر بھی ہوتا ہے مخلوق بھی ہم سے شرارت کرنے لگتی ہے اور جب اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتے ہیں اور مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگتی ہے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت بھی رکھی ہے اور پھر یہ حدیث بھی رکھی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور میں کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے بہت بڑے بزرگ ہیں عالم دین ہیں ان کی بات سن رہا تھا ہماری پہنوں کے لئے میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہا ہوں کہ میں نے بات شروع کی تھی کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے یہ ہماری رہبری اور ہدایت کے لئے اور ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لئے بھیجا گیا ہے نازل کیا گیا ہے لیکن ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس کلام کی اندر اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا تقاضی کرتا ہے تو بہنوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اس بزرگ کا جملہ یہی تھا کہ آج ہم لوگ بہت گناہیں کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی نہ صرف تلاوت کرتے ہیں بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ کوشش کرنا چاہتے ہیں نہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے بہنوں سے خواتین سے بہت عدب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دن بھر میں ایک گھنٹے کا وقت نکالیں یا کم سے کم آدھے گھنٹے کا ٹائم نکالیں اور اس میں روز آنا دو رکو تین رکو قرآن مجید کی تلاوت کریں اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں کیا ترجمہ پڑھنا چاہیے کس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے یہ پوچھ لیں اس وقت سب سے بہترین ترجمہ جو ہمارے سمجھ میں آسکے وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اون کا ترجمہ ہے اس ترجمہ کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن مجید آپ یہ ترجمہ منگوالیں اور آدھے گھنٹے کا وقت نکال کر کے قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں ہم کو پتا چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے اور جب پڑھیں گے تو ہماری دل کی قیفیت بدلے گی ہم کو اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس ہوگا کہ ہم نے کیسا وقت گزارا ہے اور کوشش یہ پیدا ہو جائے گی کہ آگے کی زندگی ہم کیسے گزاریں احتیاط کے ساتھ قرآن کے تقاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی چاہتوں کے ساتھ اپنے نبی کی چاہتوں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا پڑھیں گے نا انشاءاللہ آدھے گھنٹے کا وقت نکالی ہے بس صرف آدھے گھنٹے کا دو رکو تین رکو چار رکو یا پو پارا پڑھ لیجئے پھر اس کا ترجمہ پڑھئی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیے بلکہ آپ کو یہ ترجمہ جو ہے اردو زبان کی اندر بھی مل جائے گا رومن انگلیش کے اندر بھی مل جائے گا تلگو کی اندر بھی مل جائے گا پڑھیں آپ کو جو زبان آتی ہے اس زبان کے اندر اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کریں انشاءاللہ گھر میں نورانیت محسوس ہوگی زندگی کی اندر برکتیں محسوس ہوگی بچوں کی اندر نورانیت محسوس ہوگی بچوں کو سنائیں گے تو وہ ان کی اندر تبدیلی محسوس ہوگی آپ کی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوگی پھر آپ کو جو ہے پیچے نہیں ہونے لگے گی کہ مجھے چھوڑنا چاہیے مجھے اپنے اللہ سے بات کرنا چاہیے اپنے اللہ سے بات کرنا چاہیے امیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے اور آپ سے دوسری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر مہینے کے آخری ہفتے میں یہ پروگرام تسلزل کے ساتھ بلا ناغا مناقب کیا جاتا رہے گا آپ بھی تشریف لائیں اپنے اڑوز پڑوز کے بہنوں کو بھی ساتھ ملے کر کے آئیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام یہاں پر چل رہا ہے معلمات اور معلمین حضرات باتجوید قرآن مجید پڑا رہے ہیں دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں بڑی محنت ہو رہی ہے اس محنت کی اچھے سمرات خود سرپرستوں سے سننے کو مل رہے ہیں آپ کے آنکھوں کے سامنے بھی ہے بڑی محنت کے ساتھ یہ مکتب چلایا جا رہا ہے اور پھر اس کا مظاہرہ مہنے کے آخر ہفتے میں بھی ہوگا تو بچوں کی حمت افضائی بھی ہو جائے گی اگر آپ تشریف لائیں گے آپ کو دین کی باتیں سننے کا موقع بھی مل جائے گا اگر آپ اپنی بہنوں کو پڑوس کی بہنوں کو ساتھ میں لائیں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ مل کی توفیق اطاف فرمائیں اور ان محنتوں کو قبول فرمائیں معلمین اور معلمات کی ان قربانیوں کو قبول فرمائیں زخیر آخرت بنائیں اور بچوں کو جس مقصد کے تحت تعلیم دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو بار آور ثمر آور فرمائیں اور آخرت میں کامیابی کا زینہ اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں وآخرت اعواناً الحمدللہ ربیہ